ویلکم بیٹھو میری یوٹیوب فیملی السلام علیکم کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں ابھی بالکل ٹھیک ٹاک اور خیر خیریت سے ہوں تو اللہ پاک آپ سب لوگوں کو جو ہے نا یہ جو شب براد ماشاءاللہ سے کل آنے والی ہے اللہ پاک سب لوگوں کے نیک عمال جو ہے نا وہ لکھے جائیں اور سب لوگوں کی عمر دراز کرے اور جو آنے والا مرسال ہے نا اس میں ہمیں نکیاں کرنے کی اور ماہ رمضان کی ماشاءاللہ سے آمد ہے اس میں بھی ہمیں نیک کام کرنے کی اور روزے رکھنے کی تفیق اطاف فرمائے اور ہر طرح کی برائی سے بچائے جھوٹ دیکھیں روزہ جو ہوتا ہے نا وہ بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیں یہ بات تو ہم سب مسلمانوں کو پتا ہوتی ہے لیکن عمل جو ہے نا پھر بھی بہت کم ہوتا ہے اس بات پہ تو اللہ پاک بس ہمیں ہدایت دے کہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی تفیق اطاف فرمائے تو آپ لوگوں میری آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو میرے کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والے یہ جو ویڈیو ہے نا اس کو نوٹیفکیشن جو ہے نا وہ یقینی ہو جائے کہ وہ آپ لوگوں کو مل جائے گا تو کل ویڈیو نہیں آسکی اس کی لیے نہ معذرت کیونکہ آپ کو میں نے اس لیے یہ تھوڑے سے دو تین کلپ بنائے کیونکہ کل مستری بھائی لگے ہوئے تھے پھر اس لیے نا میں نے ویڈیو اتنی کوئی شوٹ نہیں کی تھوڑا بہت جو ہے نا وہ میں نے شام میں بنائی تو میں نے کہا کہ یہ بھی ضرور میں لگاتا ہوں دو دن کی ویڈیو ہے اس لیے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ فرائیڈے والے دن کی بھی ہے کچھ کیونکہ ہزبنڈ میرے کو چھوٹی فرائیڈے والے دن ہی ہوتی یا دیکھ پھر وہ یہ کام جو ہے نا وہ اس دن ہی کروا سکتے تھے تو شام میں پھر میں نے اتنا کوئی نا فوکس نہیں کیا کیونکہ اتنا کھلا رہا تھا اور ساتھ میں نا اندھیری آگی بارش آگئی تو سارا سمیٹنا جو ہے نا وہ ہم سے بڑا مشکل ہو گیا تو یہ دیوار جو ہے ہماری کمپلیٹ ہو گئے دیوار بھی کر کے اس نے ساتھ میں پلستر بھی کر دیا اور الحمدللہ سے نا بڑے اچھے سے سارا دن جو ہے نا وہ کام میں ہی گزر گیا کبھی ادھر کبھی ادھر میرا تو گھر بیٹھنا بھی مشکل ہوا بڑا تھا نیچے جا کے بھی تھوڑا ٹائم میں میں نے جو نا وقت بھی سارا ظاہری بات ہے سارا کام اوپر ہے ہر چیز اوپر ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے نیچے جا کے بیٹھنا لیکن وہ لگیا ہویا تھا مستری لگا ہوا تھا پھر مجھے یہ تھا کہ میں ایسے بھاگ دور جو ہے نا وہ اوپر جا جا کے بار بار ضرور کیوں بیٹھوں ایک جگہ پر ٹیک کہ ظاہری بات ہے وہ دیوار بن رہی تھی کمرے میں بھی اس سے دھیان جاتا تھا تو یہ آج صبح کی ویڈیو جو ہے نا وہ الحمدللہ سٹارٹ ہو چکی ہے تو آج میں نے سب سے پہلے اپنے لیے سیمیاں بنائیں اچھا میرا نا گلا اور میری کافی دنوں سے میں نے جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا کہ میری طبیعت خراب چل رہی تھی تو پھر میں نے سوچا میں نے کہا کہ میں نا یہ والی سیمیاں بنا کے دیکھتی ہوں میری امی کہتی ہوتی تھی کہ نا یہ بڑی اچھی ہوتی ہیں زکام میں گلے خراب میں پتہ نہیں اب مجھے اس کے لوجک کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیوں اچھی ہوتی کیوں نہیں ہوتی لیکن بڑی نا اچھی رہی میں نے کھائی نا تو آج کافی حد تک جو ہے نا وہ میری طبیعت جو ہے وہ فریش ہوگی میں سوچ لیتی میں نے کہا ایک دو دن بعد نا پھر بنا کے کھاتی ہوں کیونکہ مجھے سٹرابانک پرابلم ہے نا تو اگر میں روٹین میں بھی کھاؤنا تو پھر ویسے ہی ایسا ہو جاتا ہے جیسے نا اندر بند بند سا ہو گیا تو میں نے اس کا پانی جو ہے نا وہ سارا اتار لیا تھا اس کو بوائل کر کے پھر اس میں میں نے گھی اور چینی ڈالی اور اس میں میں نے دودھ نہیں ڈالا تھا دودھ کے بغیر بنائی تھی پھر ناشتے میں میں نے یہی کھا لی کیونکہ اور تو کوئی چیز بھی کھانے کا صبح صبح جو ہے نا وہ دل نہیں کر رہا تھا ساتھ میں میں نے اپنے لی یہ چاہے کا کب بنا لیا ساتھ میں میں نے نا یہ اس کا ناشتہ کر لیا اور میں ٹی وی جو روٹین میں دیکھتی ہوں صبح کے وقت نا ناشتہ بچوں کو دیکھیں ان کو بھیج کے سکول حضران بھی چلے جاتے ہیں پھر میں اکیلی ہوتی ہوں پھر میں بیٹھ کے تسلی سے ناشتہ کرتی ہوں ساتھ میں نا ٹی وی انجوائے کرتی ہوں آپ لوگوں سے یہ ٹاپک تو نہیں خیر اپنی ایک دلی جو ہے نا وہ بات کرنی تھی آپ لوگوں سے جیسا کہ شب برات آنے والی الحمدللہ کل کو شب برات ہے تو آپ لوگ دیکھیں کوئی بھی آپ سے نراز ہے آپ کسی سے نراز ہو تو کوشش کریں کہ اگر وہ نہیں مان رہے تو آپ خود بڑھ کے انہیں منا لیں کیونکہ پتہ نہیں ہے ایکسٹرہ سال میں ہمیں کچھ اس طرح کا دیکھنا نصیب ہو نہ ہو تو بڑی مشکل سے یہ خوشیوں کے دن آتے ہیں لیکن میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کتنا آپ کسی کو گر کے منانے کی کوشش کر لوگے کتنی کوئی باگ دار کر لوگے اگلے بندے کی طرف بڑھ کے بنانے کی اچھا شادی کے بعد ہوتا یہ ہے کہ شادی سے پہلے یہی رشتے آپ کو اتنے آسان اور اتنے کیجول سے لگ رہے ہوتے ہیں آپ کچھ بھی کہہ لیتے ہو کچھ بھی کر لیے تو آپ کے بہن بھائی آپ کے بہن بھائی رہتے ہیں لیکن شادی کے بعد یہی رشتے اتنے مشکل ہوتے ہوتے نبانے اور اتنی مشکل سے نبائے جاتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے دل میں دوسرے کے لیے جو ہے نا وہ کتنی قدورت بھر چکی ہے کتنی باتیں جمع ہو چکی ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو بس اللہ پاک جو ہے نا ہم سب کو ہدایت دے تو میں تو ایسا کچھ کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی وہ تو ایک الادہ بات ہے لیکن میں آپ لوگوں سے یہ ضرور کہوں گی کہ پلیز بڑھ کے اس چیز کو ختم کریں کیونکہ جب بھابیاں یا جیسے کہ لائک آپ کے بہنوئی وغیرہ اس طرح کے جب رشتے بن جاتے ہیں نا سسٹر کی شادی ہو جاتی ہے تو بہنوئی کا اضافہ ہو جاتا ہے بھائی کی شادی ہوتی ہے تو بھابی کا اضافہ ہو جاتا ہے بس یہ جو اضافے ہوتے ہیں نا یہ ہمیں جو نا قبول کرتے کرتے ٹائم لگ جاتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ کئی لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں جیسے کہ بہت سارے ہزگرن یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم جی بھائیہ سے سمجھ لیتے ہیں بس انتے میری بھٹی آگی ہے بس انت سارے تو سیادی پوجہ کرو لائک جیسے کوئی بھی ہوتا ہے نا سسٹرز ہیں وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم یہ آئی ہے بس یہ دونوں طرف سے یہ پرابلم ہوتی ہیں تو پھر مسائل بڑھتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک کی غلطی ہو بعض لوگ اتنے ڈیٹائی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی کوئی سہور نہیں ہے ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم غلطی پہ ہیں ہم غلط کہہ رہے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو بھولے بٹھے ہوتے ہیں خدا کو اللہ پاک کو بھولنا نہیں چاہیے ہم لوگوں میں اتنی ہوتی ہے لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تب بھی دوسروں کے محتاج آتے ہیں جب ہم مر جاتے ہیں تب بھی دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں تو پتہ نہیں وہ باقی جو درمیان میں تھوڑی سی سانسے ہوتی ہیں اس میں اتنی اکڑ ہوتی ہے کہ وہ انسان سے ساری عمر سنبھال لینی جاتی ہے عمر بھی کتنی آج کل ہوتی ہے میں نے بہت کام اسے اب اب جاتے دیکھا ہے یہی تک بس کیا ہوتی ہے تو بس کیا کیا جائے لیکن ہدایت پھر بھی نہیں آتی اچھا میں نے بعض لوگ ایسے بھی دیتے ہیں دیکھیں مرتے دم تک ان کی اکڑ جو ہوتی ہے ان میں جو انا ہوتی ہے وہ وہیں کی وہیں پڑی رہتی ہے تو پلیز آپ اس بات کا خیال کیا کریں دیکھیں بہت مشکل سے ہمیں یہ سارے رشتے ملتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے رشتے ایسے جو ہیں وہ کھوئے ہوئے ہیں دکھ بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنے سے اپنے تھی بڑھ کے ایک سال پہلے تک میں نے اپنے سے بڑھ کے خود اس چیز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اور اپنی جو میری غلطی جتنی میری غلطی تھی اس پہ میں نے اپولیجائز بھی کیا ہے لیکن آگے کوئی بندہ نہ اس چیز کو رسپیکٹ دینا چاہے تو پھر وہ اس کی مرضیاں دیکھیں ہم کسی کہیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ٹوٹل تو ایک بندہ غلط نہیں ہو سکتا آخر کہیں تو کسی دوسرے کی بھی غلطی ہوتی ہے لیکن بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بیٹیاں دے کے بھی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس ہم نے تو اس گھر کو خرید لیا ہے بس اب اس میں نہ اس گھر کی بیٹیاں یا اس گھر کے بیٹے وہ تو انٹر ہوئی نہ بس ہماری بیٹی اور ہمارا دامواد اور ہمارا آنا جانا ہو تو بس اللہ باق ہدایت دے بیٹیوں والوں کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے دیکھیں ہم بھی کسی کی بیٹیاں تھی ہم نے بھی گھروں میں آ کے اتنے اتنے بڑے سسرال میں اتنے لوگوں میں اتنی اتنی باتیں سن کے بہت سارے مسائل کو فیس کر کے بھی ہم نے گزارہ کیا ہوا اور یہ ہی ہوتا ہے یہ زندگی کی بہت بڑی حقیقت ہے کیونکہ جب آپ کسی کے گھر میں شادی ہو گئے آتے ہیں تو پھر اتنی جلدی وہ آپ لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کر لیتے ہیں آپ لوگوں کو اس کے لیے کافی محنت کرنی بڑھ دی ہے بہت سارے سیکریفائزز کرنے پڑتے ہیں پھر جا کے آپ کی زندگی میں کچھ آسانیاں جو ہے نا وہ آنی شروع ہو جاتی ہیں تو روٹین دیکھ لی ہو گیا آپ لوگوں نے میرے سارے دن کے کتنی میری بھاگ دور رہی ہے اچھا میں نے سارا فرش جو ہے نا وہ بھی واش کیا کپڑے اتنی تھے میں نے تھوڑے سے انڈ پہ نہ اٹھا دی ہے کیونکہ میں بہت زیادہ تک گئی تھی اس کے بعد تھوڑا ٹائم میں نے ریسٹ کی پھر اٹھ کے میں نے جو ہے نا سبزی بنانی شروع کر دی کیونکہ کھانا بھی شام میں بنانا ضروری تھا دل میرا آج یہ کر رہا تھا کہ میں آج کہ آج آپ نہ کوئی بہر سے ہی کچھ ایسا ویسا کر لیں لیکن پھر یہ کہ روٹین میں بہر سے بھی نہیں کھایا جاتا کل بھی شام میں ہم نے بہر سے ہی کھانا کھایا تو اب جو ہے نا آج میں نے پھر علو مٹر جو وہ بنا لیے ساتھ میں بچوں کے لیے فرائز بھی تیار کر لی میں نے کہا کہ چلو بچے جو ہے نا وہ کھا لیں گے ساتھ کپڑے جو میرے کافی گیلے پڑے ہوئے تھے کچھ ٹوکری میں پڑے بھی ہوئے تھے وہ میں نے شام میں پھلائے باقی جو ہے نا وہ سارے دھول چکے دیں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو نہ لگی ہو آپ لوگوں کو لائک ضرور کر دیں اور فل واج کر دیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے رکھیں دعاوں میں اللہ حافظ اچھے یہاں بھی ہمارے بجیز ان کے اتنے سارے بیبیز ماشاءاللہ پہلے ہم نے سیل کر دی ہیں تو اب مزید یہ دیکھیں یہ چار پانچو ہے نا وہ مزید آگئے تو ماشاءاللہ سے اور بھی کافی پڑے ہوئے ہیں تو اللہ پاک ان سب کو بھی زندگی